یہاں پہ آپ نے تو خط لکھ دیا جسٹ ان کیس اگر سپیکر ابھی یہ رول نہیں ادا کرتے اپنا تو پھر اس کے بعد صدر کو کوئی خط لکھا جائے گا یا صدر سے کوئی مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ پھر پاکستان طریقہ انصاف کے پاس یہی ایک اپشن باقتی بچ جائے گا میں نے جو لیٹر گورنر صاحب کو لکھ رہا ہے اس کی کوپی ایم ایس کیو پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بھیج پائی ہے ہاں اور اگر اس پہ گورنر صاحب اپنے ہی ذمہ داری میں ہی لباتے تو پھر میں دارے آئیل ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ وہ میک شور کریں کہ گورنر صاحب ہر کفا کیوں بھٹک جاتے ہی اپنی ذمہ داری میں بھائیں ابھی ہم نے کوپی بھیجوائی ہے ابھی بھی اس لیٹر کی میرے لیٹر کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایم ایم ایس آپ کو بھیجوائی ہے بچ اگری دفعہ ایم ایم ایس کیو پریزیڈنٹ کو نہیں جائے گا بلکہ let's wait till منڈے نا tomorrow is منڈے آج رات کو دیکھیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے تار پھر کیا ہوتا ہے اگر پھر بھی وہ دیت نہیں دیتے اور ان کو ایک ہی پڑی ہوئی ہے جیپنس کا کی بھائیں اس کی کیابنٹ بھی آپ لوگوں نے بنانی ہے پھر آپ نے اور اس میں کیٹیگورٹی لکھا ہوئے کہ that date should not exceed 90 days it should be within 90 days not a single day more than 90 days so let's see what he does تو پھر آپ منڈے کو انشاءاللہ direct president صاحب کو بھی لکھتے ہیں اوکے so آپ ایک طرح سے یہ بتا رہے ہیں اور یہ خبر ہے کہ countdown جو ہے governor صاحب کے لئے وہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ back to back honorable governor پنجاب جو ہیں ان کی طرف سے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں جو constitution سے مطابقت نہیں رکھ رہے ہیں سبتم خان صاحب خان صاحب نے کل ایک بات کہی کہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ neutral ہو جائیں گے لیکن اس طرح سے neutral نہیں ہوئے جس طرح کی امید کی جا رہی تھی تو کیا حالات اسی طرح سے رہیں گے کیونکہ پاکستان کی سب سے ایک مقبول سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مقبولیت اس وقت ہے تو وہ پی ٹی آئی کی ہے لیکن کیا پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے طاقتور حلقوں کے ساتھ اس کا حل کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس کا حل میری نظر میں یہ ہونا چاہیے جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ ایک تو ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ پری اور پیر الیکشن اپنے اوپر انہیں کوئی بات بھی نہیں لینی چاہیے میں کتن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنی چاہیے اب لوگ کہہ رہے ہیں نیہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو بھائی ہمارا کیا پرابلم ہے وہ آئیں وہ اپنے آپ کو پورس سے کلیر کروائیں وہ الیکشن میں پاٹسپیٹ کریں وہ جی ایم ٹو ایم ٹوٹ رہی تھی اب وہ جھوڑ رہی ہے تو ہم تو نہ توڑنے والوں میں تھے نہ جھوڑنے والوں میں تھے آئی ٹھو انہوں نے توڑا کس میں آئی ٹھو انہوں نے جھوڑا کس میں تو چلو جھوڑ دیا تو اچھا ہو گیا ایم ٹو ایم ایک پولیٹیکل پورس ہے نیہ نواز شریف آنا چاہتے ہیں ان کی صاحب ذاتی کا آنا چاہتے ہیں وہ آئیں وہ اپنا اپنا نیریٹیو دیں اپنا بیانیاں دیں اپنا مینی فیسٹو دیں اور پھر پیز عوام کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں کہ عوام جس کو بوٹ دینا چاہتی ہے جیسے میں نے آپ کو الیکشن کمیشن کا کہا کہ یہاں ان کے لیے اگر انتحان ہے اگر یہ اس طرح کا کو نون کانٹرو بیشل نام دے دیں گے تو ان کی خریدی بیلیٹی بن جائے گی اسی طرح فری اینڈ پیر جب ایلیکشن ہو جائیں گے تو کوئی کیوں کسی کا نام اٹھائے گا اور ہم کوئی بھی نہیں اٹھائیں گے اٹھانا چاہیے بھی نہیں جب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فری اینڈ پیر ایلیکشن ہوئے لوگوں نے جتنے جتنے جس کو ووٹ دی ہیں اتنے اتنے لوگ کامیاب ہو گئے پوائنٹ ٹیکن جی سبتہین خان صاحب مارشات رہیے گا یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا سٹے ویڈ آس